اسلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ایک ٹو می چینل امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں یہاں میں پیک کرنے لگی تھی بی 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 بیک فور ہسپیٹل ہسپیٹل کے لیے ہمیں چیز چیز کی ضرورت بی بی کے لیے ہوتی ہے میں نے وہ وہ چیزیں رکھی تھی جب رامین پیدا ہوئی ہے تب موسم ذرا اچھا تھا تھنڈا تھا اکتوبر کا مہینہ تھا لیکن اس دفعہ برسات کا موسم اتنا گند ہے نا تو اس حساب سے گرمی کے حساب سے میں نے کپڑے رکھے تھے لیکن بہت کم رکھے تھے یہ نہیں پتا تھا بی بی گرل ہوگی یا بی بی وائے ہوگا میں نے دونوں کلر کا ایک ایک سوٹ رکھ لیا تھا اور ایک سوٹ رکھا تھا یہ ٹوپی والا جب بی بی پیدا ہوتا ہے نا گرمی ہو سردی ہو جو بھی موسم ہونا بچے کے لیے ٹوپی سردی ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو یہ جو لون کے دو سوٹ تھے یہ میری چچی نے سلائی کر کے بھیجے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو موسم ایسا ہونا نا کہ یہی کپڑے پہنے جائیں گے لیکن وہی بات ہے نا جب بی بی پیدا ہوتا ہے نا تب اسے لون کے نہیں ذرا گرم بنیانی ٹائپ کپڑے ہی پہنائے جاتے ہیں تو یہ جو اس کا گلہ ہے یہ الاسٹک والا ہے اس کو پہنانے میں بہت آسانی ہوتی ہے جو ڈوری والا ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب آپ اس کی گیرہ دے دیتے ہیں تو وہ بچے کے نا گلے پہ ہونٹوں پہ موہ پہ لگتی ہے تو میرے حساب سے آسٹک والا گلہ بچے کے لیے بیسٹ ہے اور یہ چکتا بھی نہیں ہے پہنانے میں آسانی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ جو چڑیاں تھی وہ جیسے پجاما ٹائپ ہوتا ہے نا ویسی تھی شورٹ بلکل نہیں تھی شورٹ بھی سلائی کی تھی چار پانچ وہ بھی کیونکہ بچوں کے لیے جتنی چڑیاں پجامے ہونا اتنے ہی کام ہیں تو اس کے ساتھ بھی شلوار ٹائپ تھا مطلب پجاما لونگ تھا اور شورٹ بھی تھے لیکن ہم نے پہلے ٹائم کے لیے میں نے نا یہ لمبہ ہی رکھے تھے کیونکہ اگر وہاں پہ شورٹس لے کے بھی جاتی نا جو بھی اس پھپھو لوگوں نے وہاں پہ ہونا تھا انہوں نے یہی کہنا تھا یہ کیا رکھا ہے بچے کو تھنڈ لگے گی بھلے ہی کمبل میں ریپیٹنا تھا ماں نے اپنا بھی مہت ساف کرنا ہوتا ہے اور ویسے بھی اگر کسی کو بھی ضرورت پڑھ جائے تو یوز کر سکتے ہیں اور یہ ایک میں نے بنیان لی تھی بس کیونکہ اگر تھنڈ تھنڈ سی ہے وہ تو بندہ نیچے سے بنیان بھی پہنا دیں اور یہ ایک باز ٹاول لیا تھا اس کی بھی ضرورت پڑھنی تھی وہاں پہ اچھا وہاں پہ نہلانے کا تو کوئی سین ہوتا نہیں ہے ان لوگوں نے ساف شفاف کر کے بچہ ایسے باہر نکال دینا ہوتا ہے تو اس کو اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ لپیٹنے میں ذرا ایزی ہوتا ہے کمبل زیادہ موٹا ہو جاتا ہے کمبل بھی رکھا تھا چھوٹے والا لیکن لپیٹا ہم نے اسی میں تھا اور یہ جو رومال ہیں یہ میں نے ویسے ایکسٹرا رکھے تھے اگر ضرورت پڑھ جائے تو ہمارے پاس ہوگا بیگ میں تو یہ میں نے دو رکھے تھے یہ رامین کی دفعہ بھی رکھے تھے سلائی کر کے اور اس طفعہ اس کے بھی کام آ گئے تھا اور بلکل نیو بلکل بھی نہیں خراب ہوئے تھے اور یہ دو تین چھوٹے ٹاول رکھے تھے ان کی بھی ضرورت پڑھ جاتی ہے اس لیے میں نے رکھے تھے موہات صاف کرنے کے لیے دو تین چیزیں ایکسٹرا اس لیے رکھیں تھیں کہ اگر کوئی چیز ایک دم سے ضرورت پڑھ جائے تو ہمارے پاس ہو یہ نہ ہو کے لینی پڑھے تو یہ میں نے زیادہ پہم پڑھ رکھے تھے کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب اسے گھٹی دیتے ہیں تو بہت زیادہ اسے موشن آتے ہیں تو اس لیے یہ پیمپر میں نے زیادہ رکھے تھے اور بھی پیمپر رکھے تھے لیکن وہ گاری میں شوپر رکھا تھا کہ اگر ضرورت پڑھے گی تو رضی گاری سے لے آئیں گے باقی جو بیگ میں تھا وہ میں نے اتنے رکھے تھے اور یہ سوفٹ کمبل رکھا تھا گرم نہیں ہے اتنا لیکن سوفٹ ہے موسم کی لحاظ سے یہ ایک پاودر کا ڈبا رکھا تھا کیونکہ اسی کی ضرورت پڑھنی تھی یہ سابون رکھا تھا اپنے ہاتھ وغیرہ دھونے کیلئے تو یہ اگر بیبی گرڈ ہوتی تو میں نے کہا تھا یہ پہنانا ہے یہ رکھا تھا ایک پنگ کلر کا اور ییلو کلر کا بیبی وائی ہوتا تو اس کے لئے اور بس یہ چیزیں رکھی تھی اور جو باسکٹ میں رکھا تھا وہ جس کی ضرورت تھی پلیٹ کی چھوڑی کی گلاس کی یہ سب چیزیں رکھیں تھے ان کی بہت ضرورت پیش آتی ہے وہاں پہ رمین کی دفعہ کچھ ہم نے نہیں رکھا تھا اور کچھ اتنا زیادہ رکھ لیا تھا ریٹول رکھا تھا اور یہ سکاچ پرائٹ رکھا تھا یہ گھٹی جو اس کو دینی تھی وہ رکھی تھی لیکن وہاں جب پیدا ہو گیا ہو گیا نا بیبی تو ان لوگوں نے وہیں پہ اس کو کچھ دیا کہ اس کا پیٹ ساف ہوگا ہمیں گھٹی دینے اور اچھا جو میں نے بیبی پیک کیا تھا نا یہ میں نے جب ہسپیٹل جانے کا ٹائم جانا تب کیا تھا تب بھی ویڈیو ریکارڈ کی تھی حالانکہ میرے اس ٹائم پین بھی ہو رہی تھی میں نے کہا رضی یہ میں نے کرنی ہے تو کرنی ہے رضی کہتے تم ہو تو ایسے دھیٹی تب میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور پھر ہم لوگ آ گئے تھے ہسپیٹل جمعہ کا دن تھا اور ڈاکٹر ساہیوہ نے آنا تھا دوپہر میں مطلب جمعہ کے بعد اور یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن سے پہلے ڈریپ لگتی ہے یہ وہ ڈریپ لگی ہوئی تھی بارہ گھنٹوں تک یہ ایسی ڈریپیں شریپیں کھانی پینی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور کچھ پینی کھانا پینی ہوتا ہے قسم سے موں اتنا خوشک ہو جاتا ہے تو یہاں پہ رضی میرے ساتھ تھے پھوپو آ گئی تھی لیکن جب پتہ چلا کہ بہت زیادہ لیٹ آنا ہے ڈاکٹر نے تو پھر ہم نے انہیں بھیج دیا تھا کہ کرنا تو کچھ ہے نہیں تو اس لئے رضی تھے اور جمعہ کا ٹائم بھی ہونے والا تھا مطلب یہ تھا کہ اگر رضی نے جمعہ پڑھنے جانا ہوا تو پھر میرے پاس کون رکے گا تو پھر پوپو کو فون کیا تھا کہ وہ آج ہیں کہ جمعہ پڑھنے جانا ہے تو جیسے ہی ایک کا ٹائم ہوا ہے ادھر سے یہ پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر نے آدھے گھنٹے تک آ جانا ہے اور سوائے کے قریب رضی نے جمعہ پڑھنے جانا ہوسپیٹل کے اوپر ہی جمعہ وہ مسجد تھی تو یہ لوگ وہاں جمعہ پڑھنے چلے گئے اور پھر ڈاکٹر آ گئی اللہ اللہ کر کے اندر گئے اور ما شاء اللہ سے جو بیبی ہے وہ پیدا ہو گیا اور اتنا خوبصورت ما شاء اللہ سے اتمن پیدا ہوا تھا یہ دوسرے دن میں نے زبردستی کہا رضی سے کہ رمین کو لے ہو میں نے اسے دیکھنا تو رضی نے کہا نہیں وہ جب آئے گی تو پھر زید کرے گی کہ میں نے گھر نہیں جانا ماما کے پاس رکھنا لیکن میرے کہنے پہ پھر رضی لے یہ تھے تھوڑی دیر کے لیے اور جیسے ہی بھپور آمین گھر گئے میں نے گھر ہی میرا موبائل دو تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور کوئی پکچر وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ تو بعد میں پھر میموریز ہوتی ہیں تو پھر یہ ہم نے ویڈیو اور تصفیریں شسپیریں بنائی تھیں فائنلی ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے کاکہ لے کے جو گھر پہ ہوتے ہیں وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں ہسپیٹل میں تو پتہ ہوتا ہے نا کیا ہو رہا ہے پاس ہوتا ہے لیکن جو گھر پہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے کہ بندہ نا بس گھر چلا جائے اور گھر پہ جو سکون ہوتا ہے وہ اور کہاں ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم خیریت وافیت سے گھر پہنچ گئے تھے بہت ٹینشن ہوتی ہے اتنا یہ ٹینشن والا مرحلہ ہوتا ہے نا کہ بس جس پہ گزرتی ہے نا اور جس کے گھر والوں پہ گزرتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے تو یہ میرا خوب چورت سب بی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور چار پانچ دن بعد عید تھی اور عید بھی بس ہماری ایسی گزری ہے تو کوئی بھی نہیں آیا تھا رضی نے اکیلی سارا کام نپٹایا یہ ہمارا بکرہ تھا اور بکرے کے ساتھ رامین کی تصویر بنانی تھی لیکن رامین ٹک کی نہیں رہی تھی اور عید کے جو مطلب عید والے دن کی دپہر کی یہ ویڈیو ہے ہم نے تصویریں بنا کے اب سب کو بھیجنی تھی تب یہ ویڈیو وغیرہ بنائی تھی باقی بس اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ولوگ اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے لف